بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلہ ایک لذیذ پھل ہے اس کے اندر غزائیت بھی پائی جاتی ہے اور اسے وہ جلدی پیٹ بھی بھر جاتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھزن بڑے تو وہ جو ترہ ترہ کے سپلیمنٹ استعمال کر رہا ہے فور سپلیمنٹ کا استعمال ہو رہا ہے اتنے زیادہ قیمتی فور سپلیمنٹ استعمال کر کے بھی جب وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے سے بھی جب وہ زیادہ کمزور محسوس ہوتے ہیں اور کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کوئی آدمی اگر اپنے وزن کو بڑھانا چاہتا ہے یعنی بامر مجبوری کسی بھیہ سے کہ میرا ایک کلو وزن بڑھ جائے دو کلو وزن بڑھ جائے تو کیلے سے بہتر کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی اس دن آپ صرف کیلے کا استعمال ہی کریں جتنا آپ کو وزن درکار ہے آدھا کلو وزن درکار ہے تو آدھا کلو کیلہ استعمال کریں کلو درکار ہے تو ایک کلو استعمال کر لیں لیکن ایک بات اپنے جہن میں رکھیں کہ جو لوگ ہیں بلغمی مزاج کے ہیں یعنی ان کا مزاج ہے وہ بلغمی ہے گیس بنتی ہے تو انہیں کیلہ جب وہ بہت کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اگر دل چاہے کیلہ کھانے کو تو تھوڑی سی مقدار میں کھا کے چھوڑ دیں اور پھر اس میں کچھے گلے سڑے کیلے کبھی استعمال نہیں کرنے چاہیے اس سے صحت نہیں بنے گی بلکہ صحت برباد ہو جائے گی آپ کی جیو اجازت نہیں دیتی ہے کیلہ خریدنے کی تو آپ چار درجن کیلہ نہ خریدیں ایک درجن لے لیں لیکن پکا ہوا نہ آپ نے کچھا لینا ہے نہ گلہ سڑا لینا ہے اور پھر آج کا لیں کہ جو کیلے استعمال ہم کرتے ہیں ڈرائی فروڈ میں یہ اپنا فروڈ چارڈ میں تو فروڈ چارڈ میں جتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں جتنی دیر پہلے سے تیاری کر کے رکھے کوئی بات نہیں ہے لیکن کیل آجا ہے وہ چھلکہ ہوتار کے کبھی دیر میں استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کو دل چاہ رہا ہے فروڈ چارڈ کھانے کا تو آپ شاہ پہ گئے ہو ریڈی والے کے پاس گئے ہو تو آپ اسے جا کے کہہ دیں کہ بھائی میری پریڈ کے اندر ہے آپ نے کیلہ نہیں ڈالنا کر ڈالنا ہے تو میرے سامنے چھلکہ ہوتار کے ڈالو کہ جو چھلکہ ہوتار کے کیلہ رکھا جاتا ہے اس کے اندر بے شمار خرابیے پیدا ہو جاتی ہیں اور آدمی اتنے کیلہ استعمال کرے جتنا اس کا میدہ جاہو اس کو برداشت کر لیتا ہے میدہ برداشت نہیں کر رہا بردازمی ہو جائے گی پریشانی ہو جائے گی اور پھر اگر آپ نے کبھی بس پریزی کر لی کہیں شفر میں تھے یا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا یا کھانا نہیں ملا آپ نے خوب پیڑ بھر کے جا وہ کیلے کھا لیے آپ کو پریشانی ہو گئی کوئی خرابی پیدا ہو گی تو آپ چھوٹی علاجی لے کے جب آ لیں کالا نیمو تھوڑا سا چاہ لیں سونڈ کا پورڈر یا وشاہ لگا کے چاہ لیں کالی میرچہ سوے زیرہ ہے اس کو آپ چاہ لیں اور پھر یہ کیلہ جو ہے خالی پیڑ صبح نہار مو کبھی نہیں کھانا چاہیے اس سے بہت زیادہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے آپ کھانے کے ساتھ کیلے کا استعمال کر لیں کھانے کے بعد آپ استعمال کر لیں لیکن نہار مو اور خالی پیڑ جا لو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے کہ چھوٹے بچے اور بچیاں اکثر اور بیشتر کو مٹی کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے بل کے بعد بچے سکولوں میں جا کے بھی سکولوں کی دیواروں کو کھرج کے وہ مٹی کھا لیتے ہیں گھروں کے اندر آئے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو جب کبھی دعو لگا فوراں ہی دیوار کو کھرچا اور کھانا شروع کر دیا یہ ان کی پسندیدہ غزہ ہے اور خصوصاں جب ہمارے گھروں کے اندر کھلی کی جاتی ہے تو اس کی اتنی بینی بینی خوشبو ہوتی ہے بہت لڑکیں جو جوان ہوتی ہیں اس کے باوجود وہ مٹی کھا لیتی ہیں بہرحال چھوٹے بچے بڑے بچے اور بچیاں جو مٹی کھانے کے عادی ہیں آپ انہیں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا کیلہ لے لے پکا ہو کیلہ اور اس میں جب وہ شہد ڈالیں اور اس کا پیسٹ بنائیں ایک شہد ایک جمج شہد کا اور ایک کیلہ پیسٹ بنا کے بچے کو کھلا دیں ملے دار ہے وہ آرام سے کھا بھی لے گا اور وہ جو بچے کے بیٹ کے اندر مٹی چلی گئے تھی وہ نکل جائے گی اور کچھ عرصہ اگر آپ نے لگاتار استعمال کروایا تو عادت بھی چھوٹ جائے گی اسی طرح جن لوگوں کے بشاو کے اندر جلن ہو جاتی ہے یعنی سوزاک وہ کیلے کے پھول لے گے ان کا پانی نکال لیں تھوڑا سا کلمی شہرہ ڈالیں اور پانی کے بالٹی بنا کے دین پورا آپ اسی کا استعمال کروائیں تو انشاءاللہ والعزیز ہے وہ جلن شاو کے اندر جا ہے وہ دور ہو جائے گی آنٹوں کے اندر اگر جلن ہے آپ تھوڑی مقدار میں کیلے کا استعمال کریں کیونکہ کیلے کی طبیقی جا وہ ٹھنڈی ہے اس کا مزاج جا وہ ٹھنڈا ہے تو آپ اگر آپ استعمال کرو گے بیڑ کی تکلیف کے اندر تو وہاں آپ کو فوراں سکون مل جائے گا بہرحال کیلہ اللہ کی نعمت میں ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ استعمال کریں شید مند ہیں تو کوئی بات نہیں بیمار ہیں بلغمی مزاج ہے آپ کو کھانسی ہے آپ کا شینہ جکڑا ہوا ہے تو آپ کبھی کیلے کا استعمال نہ کریں اور کیلہ جب بھی کھانا ہو جیدہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھوڑا کیلہ استعمال کر لیں لیکن ساپ سترہ پکا ہوا سمجھ آجائے تو شیئر کرنا میری اصلاح افضائے کیلئے سبکرائس بھی کر لینا حقیم علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ